ساتھ جتنے علماء ہیں ان تمام علماء کے اگلوں پس لوگ میں بھی جیام خسرین سالہ کے علماء ہیں اس بوطی کا نام ہے اللہ کس کو کہتے ہیں مان اکھئٹ پر چنی چنائیں اور سنی سنائیں اور صدری روایات کے بادشاہ ہیں سنیوں کے بادشاہ نہیں ہیں یہ صدری بادشاہ ہیں اپنی ملتی سے بادشاہ رہے ہیں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ آپ نے پچاس تفاصل دیکھی کتنی وہ لوگ پچاس تفاصل دیکھتی ہم نے پورا دل روایا ایک اکتفاد نکالی قراش کی روایت کو دھووا ابنیہ ساکر کے اندر روایت مگی جب روایت کو دیتھا میا جناب کاویر کی قسم کی نے چڑھایا میا ہر ایک نے کہا کہ ہوا قصدہ وہ چون تھا وہ کون ہے وہ لوگ کسی نے کہاں بھائی سکر گھر سکر کسی نے کہاں مجھول مجھول ہے میں پچھتا ہوں جو دعویٰ یہ کرے کہ میں مفتی کے اسلام ہوں ایک مفتی کو یہ سیب دیتا ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کسی مجھول کی روایت کو عدیلہ پر بران کر کے کہے جس کو سب انہیں آئے قذاب چھوٹھے دی روایتر جاند کرتے ہیں مفتی کی یہ دریف ہے یہ جتنی کا آپ کے مولینے کا یہ حقیقت ہے ان کو اہلے بیٹھ کی محبت بارے ہی دکھا دیئے ہمیں کھا دیئے ہیں یہ حقیقت ہے کوسر نے بار کے کم فخر کی جان ہے یہ رضا رکھ یہ حکومت ہے فخر کی جان خاتمِ حیوانِ علیہِ کوسر کے اس انداز پہ حیرت ہے تمہیں سننے وہ ہمیشہ سے زنافانِ علیہِ سننے وہ ہمیشہ سے زنافان ہے علیہِ ہماری چرد ہماری چرد پر یہ دیکھنے والی ہے یہ محبیر کا حق نبی ہے محبیر علی ہے محبیر علی ہے حق نبی لحم و لحم جس کو میں جس ہو فرق نہیں مابین بیا میں کہتا ہوں بیئے میرے علی شاہ کے اس جملے کا جواب یہ دیں فرق نہیں مابین خالق گروہ خالق گروہ خالق گروہ خالق گروہ خالق گروہ میں نے جو آیتِ نبالہ کی طرف شکو کشو بہت ہے کون کی بتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کل ایک انسانیت سے بزر ہوئے کسی مقرن کسا مطلق اطلاع ہے اس شخص نے یہم میں کسی ایک وزرس آلوی تھی کو بہت برے حفظوں میں یاد کیا اور اس کے ساتھیں اس کو ذریر و خالق کیا اور ذلہ دیا اس کے لئے بہن اور ہمارے ساتھ بھی اولین کی تدبیر کی گئی ہے لیکن موبعہ اولین کی تدب rearrange اللہ صحیff جائب شہاب صاحب اللہ علیہ وسلم شہاب صاحب اللہ علیہ وسلم شہاب صاحب اللہ علیہ وسلم ذوق اور اس محبت کے جو لوگ ہو آج نامِ علی پر اکٹھے ہو جاؤں تو میں خاتون اسے رکھی چاہتے ہیں تدہیر کا واضحہ دیتا ہوں اکٹھے ہو جاؤں حسن حسین کی عزت کا واضحہ دیتا ہوں اکٹھے ہو جاؤں اپنی جانوں اور مالوں کو ایک پر فارمر پرہ کر دو تو مقام ہے اس مقام پر اکٹھے ہو رہے اس مقام پر اکٹھے ہو رہے انشاءاللہ براہ نام بھی کوئی بید بھی سے نہیں کیسے اے طبیل اے زالے اے اے بری پنتن پاک کے جان نصار بے شمار بے شمار پنتن پاک کے جان نصار بے شمار بے شمار اسے مقام کے بارے میں حبی مولانا برگاہ مصابرے اپنی اشار دعاہ خورمائے ہی ہماری انصلاح کے بارے اگر میں اس کا بات دیکھوں گا کہ کیا علی کے نام پر ایک اجتے ہوتے ہوگئے گی اجمی صورت میں موقع کیا نہیں ہو تو بلکہ اس کا دعائی میں ہوں اور میں اولاد علی میں سے ہوں اگر مبارک کی کرنا پڑھے تو اسلام حضبوط ہی کساب کر سکتا ہوں بابا میں دہول ہوں اولاد علی میں سے ہوں اگر مبارک کیا علی کے نام کیا سولی کرتے ہوگا آپ کو فکرد ایدری ایدری مشت نے جار مسار مشت نے جار مسار بے شمار آلِ سنو کی ملک کی اولاد علی میں ہیں کوئی بتاؤ ایسا ہوئی جو قصد اقتدار پر بیٹھا ہوا ہو صرف سنیت کو بچانے کے لئے اپنا ناجوزہ سوہا ہو تو میرا جدیگری میں جس کا سنیت کے لئے قرآنیوں ہم دیتے رہے ہیں آئیسے کے دار بنتے ہیں تو پھر دے آئیسے مبالا آئیسے مبالا کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے جس کے نام کا سب سے زیادہ تو نے سارا نیا ہے اس کا نام ہے سوائے کے مورکا سوائے کے مورکا میں وہ چودہ آیات جو امام بیر حضورتی نے آلی بیت احضار کی شان بھیتی ہیں اس نے اس کو بھیتر کیا ہے اور کہا یہ ان آیات کیسے ہیں جو آلی بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورت میں نطل ہوئی اس کا نام ہے یہ کہ تم نے اپنے کہوں پہ کوئی حضورتی کی جمعہ کہ اس میں انہوں نے کسی دوزرے کوئی شریک نہیں کیا تم نے پہ شریک کیا ہے تو اپنے مصطب اور اپنے حضورت کے خلاف کام کیا ہے کم نے کہا یہ صرف اندربار کے لیے کام کیا ہے آپ پائیٹرن پہلا نکال کے دیکھیں اس میں کس کا نام سرکاری دوارگرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مولا مرتضیٰ کے نام خاتم رجل نتگرہ عصر حسین کے نام پہلی بات یہ ہے اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ سائد کو کل مانی نہیں ہے ایا ہم نے کسی اللہ تھی سą شمال صاحب علمان 축ل لکھا ہے یہ اندرباررو ہاں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مسئلہ اقیدے کا ہے خبر باید اقیدے نے کافی نہیں اور وہ عدیش جس کے اندر یہ ہے کہ یہ پانچوں کو بلایا ہے سکار اپنے سکر پانچ کیے ہیں وہ خواتر امانوی کو پانچتی ہے تو خواتر امانوی کے مقابلے پر خبر باید کی ایسی کیا ہو اس کے بعد خبر باید کو اندیل کرتا ہے جو فن احرکس ہے اس کی بزادل کی ساتھ توجہت ہے پہلی بار خبر باید کے لیے گھر درمی ہے کہ وہ قرآن کے خیاف نہ ہو یہ جو منا آپ کے لیے ہیں یہ قرآن کے خیاف ہیں سمجھو ہے آپ پوری سمجھو سے بس رہے ہیں بار خبر باید کے لیے ہیں کہ وہ قرآن کی بات نہیں ہے کیسے دو چار نظمیں علام دور اپر نہیں چاہتھ ہو تو کچھ ہو جائے یہ بات دماغ میں بٹھانی تکر آپ نے بے حق بے وقت حدد بھی کرتی تو بات لی جائے خبر باید کے لیے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہوں کیوں قرآن تلیل قطی ہے قبر باید دلیلِ صندی ہے دلیلِ صندی دلیلِ قطی کے حارض واقع نہیں حصول ہے اب ہم اس کو ثابت کرنے جائیں کہ یہ جو حدیث پیش کر دے ہو یہ قرآن پڑا ہے اب اس کا مشتاق وہ ہے جن پر قلوبت سانے باقی ہے جن پر قلوبت سانے بیتا ہونا بیتا ہونا جن پر صادق آئے گا یہ جن سن جلیل قدس شاہب ایک رفاہ راشدی رضی اللہ رحمہ جن کا اسوار اقلاعی یہ کہہ ہیں ان کی خواب ہمارے سانے باقی ہے لیکن کیا آپ لوگوں کو زبان صادق آتی ہیں یہ بھی زبان کی باقی ہے وہ وہ کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلائیں اپنے بیٹوں کو تو ان سے بھارتا کریں بیٹوں کو اور ادھر بلائیں حضرت محمد صدیق رضی اللہ جو سوزر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں ایک تعبیر رکی اس میں امام رازی ہم نے لکھا ہے ازواج کے حقوں محاطوں حضی اللہ علیہ السلام کی جو ازواجیں جو توہرات ہیں وہ ساری امت کی مائے ہیں تو ظاہر ہے جس کی بیمیاں ساری امت کی مائے ہوتی ہیں وہ ساری امت کا باق رکھتا ہے اگرچہ وہ بیٹے نہیں تھے ایک انجازیت امت ہی ہونے تھے وہ بیٹے ہی لگتے ہیں ہم کہیں اگر آپ نیب مانی فرما کے اس پر نوجہ فرماو یہ ہو اس وقت جب تک یہ نہیں آیا تھا اس کو آب آئے تم کسی دوسرے نام پر ان کو بیٹا کر کے بلا نہیں سکتے ماہ کہانا محبت ابا حریم بالمجان قبلہ رسول اللہ آئے وقت نبی سبحان اللہ سبحان سبحان یہ امور اضافیہ ملتے ہیں دونوں طرف اضافت کی صلاحیت کو فش سبحان تتا بازی جب تتا بازی سبحان قرآن نے کہے نبی پاک نظام مردوں میں سے کسی کے باز نہیں کسی نے کہا کہا یہ اللہ سبحان 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 بہت دوزرے ہیں کیا ہے؟ بجب اپنے خانو سے کوہولی کے دوزرے میں کیا سکتا ہوں؟ یہ محفی ہے خواہ افضل یو سی یہ خانو سے ہو یا محفی کے ساتھ یہ ہے آپ کو پرنسیلاللہ کی رولی ایک شخص ہے اس کے دو گلاب اس کے دو گلاب ایک کو وہ کہہ دیتا ہے اجاب آئی ہے تو مہرم مالک ہو جائے تو اسی غلامی قدب ہو جاتی ہے نا کیا پسط غلامی قدب ہو جائے گی کہا نہیں اس کے اندر دو ایک امال امان حقیقی کے بھی امان مجال جی کی اسے پوچھا ہے اگر وہ کہے کہ شرکتا ہے اس کو بھائی کہا ہے غلام حقیقی لیکن ایک کو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے اب اس سے پوچھا نہیں آئے گا اسی امان حقیقی ہے اور مجھے ساتھ نے کہا ہے افکام القاند کرنے اس میں مانہ مجال جی کی مجائش نہیں کیوں کہ مفہوم قائدہ کہہ آپ کے سلم جی غیرم انکر سطح ہے صحیح مجھے سوای یاد چھے گا سلم کے دو موجود ہے مانہ حقیقی کی کیا تعریف ہے مانہ حقیقی یہ تعریف ہے کہ مفہوم متبادر ہو کرین